اچھا یہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے لیے پی ڈی ایم بی اکٹھی ہو سکتی ہے اور صاحب کا حکومتی اتحاد کو بھی لائے جا سکتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور این پی کو بھی لائے جا سکے کیونکہ اب میاں صاحب ملنے جا رہے ہیں اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب نو میں کے مجرموں مجرموں کے خلاف اب سخت سزاؤں کا تقاضہ کیا جائے ایک پلیٹ فورم سے نہیں دیکھیں تقاضہ ہم نے کیا کرنا ہے عدالتوں کے اندر کیسیز موجود ہیں آپ نے تقاضہ نہیں کرنا ہے نہیں میں تقاضہ کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو خبر دے رہی ہیں میں پاکستانی کہہ رہا ہوں سننے جہاں تک میاں نواشیف کا تعلق ہے میاں نواشیف ایک بہت بڑا سیاستان ہے وہ زدی بچا نہیں ہے وہ مچور لیڈر ہے انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے اختر میگر کو بھی ساتھ لے کے چلے تھے وہ این پی کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں جتنی علاقائی اور شبائی جماعتیں اور زبان پر مبنی جماعتیں ان سب کو میاں نواشیف ساتھ لے کے چلے ہیں اب آسین صاحب میرا سوال تو لے لے نا بلکل مفامتی تقریر کی ہے بلکل آگے کا راستہ ہم وار کر کے بتایا ہے کہ کس طرح ملک کو آگے لے کے جانے ہیں اب اس تقریر میں پولٹیکل اتحادیوں کو پولٹیکل پلیٹ فارمز کے اوپر جماعتوں کو آئین کو رسپیکٹ کرنے والے اداروں کو ہر ایک کو کہے کہ ہم نے سب آگے ساتھ لے کے چلنا ہے کیا اس کے لی ہے؟ دیکھیں میں تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ جو پارٹی موجود ہے سب کو الیکشن لڑنا چاہیے جو ریسٹرڈ پارٹی ہیں نیا صاحب ہاتھ بڑھائیں گے جس طرح پیپلز پارٹی بڑھا رہی ہے یہ دیسین دیکھیں نا میرے کہنے پر تو نہیں ہونا یا ابھی تو نہیں ہونا پیپلز پارٹی کا جو ہاتھ بڑھانا ہے وہ تو میری سمجھ سے بالا تر اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر گنجائش کوئی نہیں ہے تو وہ تو بچارے سہارا ڈونڈتے ہیں میں زیادہ ان کے بارے میں بات اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت مفامتی سیاست کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے اتحادی رہے ہیں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کوئی نہ کوئی سہارا ڈونڈ کے سیاست کرنے کی کوشش کریں گے سیاست ہوگی نہیں سر پیپلز پارٹی کو ڈر یہ ہے کہ اگر کھلا چھوڑ دیا گیا یا پی ٹی آئی کی شکل میں ایک اور ٹاف ٹائم دینے کو ایک اور ایلیمنٹ نہ ہوا تو پی ایم ایل این چت کر جائے گی میدان پنجاب میں نہیں ہم پنجاب میں دیکھیں میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہر صورت پنجاب کی اندر اور فرنٹیر کے اندر ہم ہو سکتا ہے کہ اتحاد کی صورت میں وہاں جیت جائیں سینٹر اور نورت میں آپ لوگ ابھی بھی تگڑے جا رہے ہیں نہیں سینٹر نورت کی نہیں ہم ساؤتھ میں بھی تگڑے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے لئے کینیڈیٹ کو ارجسٹ کرنا کیونکہ میں سوی پی بھی ہوں سینٹر وائس پریزنٹ اوپنجاب کا ہمیں کینیڈیٹ کو ارجسٹ کرنا جو ہے نا جو تکڑے کینیڈیٹ ہیں وہ بھی مشکل ہو رہا ہے لیکن کیونکہ میاں نوازشیف صاحب کی ایسی ایک شخصیت ہے جو صرف باہر کے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلتی بلکہ پوری پارٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہ سب کو ارجسٹ کر لیں گے انشاءالاں ان کے کہنے کے اوپر سارے لوگ مان جائیں گے کہیں نہ کہیں اگر سیٹے جرسمنٹ پیپلز پارٹی بھی مانگے کہ بھئی اگر آپ کچھ لین دیں نا سیاست اگر کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری سپورٹ اٹھائیں نو میے کے خلاف مجرموں کے خلاف کیفر کردار والا تقاضی ہم یہ زبان ہو کر کریں تو بھئی کچھ لین دیں نا ہمیں کچھ سیٹے بھی دو اس کا سوچا جا سکتا ہے پھر آئی پی پی بھی ہے عباسی صاحب سیاست آپ بہتر سمجھتے ہیں میں تو آپ کو بلکل یہ کسی چیز کو کانٹرڈکٹ آپ کی نہیں کر رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر کوئی چیز عرفیں آخر نہیں ہے آپ بالکل ٹھیک کریں کسی کے ساتھ بھی سیٹ ارجسمنٹ ہو سکتی ہے لیکن آج کی بات اگر میں کروں یا آج کی ہماری پارٹی کی سوچ ہے لیڈرشپ کی سوچ ہے کہ ہم ترہا الیکشن لڑیں گے نواز شریف صاحب نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا مگر سر آپ یہ جانتے ہیں کہ کل کو جو نیاب آپ سب کو ہتھکڑیاں لگا رہا تھا اور نہ اہل کروار دے رہا تھا آج وہ نیاب نہ زمانتے چاہتا ہے نہ میاں صاحب کو جیل بھیجوانا چاہتا ہے سب کو بیل آؤٹ دے رہا ہے کوئی اس کا پرابلم ہی نہیں ہے نہ بڑے بھائی سے نہ چھوٹے بھائی سے نہ پوری فیملی سے مجھے بتا دیجئے کہ کیا کل کو یہ پھر پلٹ سکتے ہیں کل کو پھر آپ کے گریبان تک آ سکتے ہیں تو اس کو ڈیزولف کرنے بہتر نہیں ہے پہلے تو یہ جبر کا دور تھا اور یہ جو نیابلی بات ہے نجی میں بالکل شاہد فاکان عباسی صاحب کیے باقی دوسرے دوستوں کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیشن کو ٹویسٹ کرنے کے لیے نہیں بننا چاہیے اگر بنانا ہے اکانٹیبیلیٹی کا کوئی آپ نے دیپارٹمنٹ اول تو آپ کے پاس آلریڈی ایف آئی اے موجود ہے آپ کے پاس انٹی کرپشن موجود ہے اس کو سٹرانگ کر لیں اس کو مضبوط کر لیں لیکن اگر نیاب کو آپ نے رکھ نہیں ہے یہ رکھ نہیں ہے ایسی کیا مجبوری ہے یہ تو آپ جنہوں نے بنائی ہے یا جو اس کو ڈیزولف کریں گے آپ لوگ کل حکومت میں آئے ابھی بھی تو سولہ سترہ ماہ مزے لکھ کر کے گئے ہیں پھر آپ لوگوں نے ضائع کیا ہم نے سولہ ماہ مزے نہیں کی ہم نے در رات محنت کر کے اور کیسز بند کر آئے اپنے سر وہ بندیاز آپ بھول کے چلے گئے ہیں دیکھیں ہم نے ڈیفارٹ سے بچائے ہیں اب وہ ٹرن ڈاؤن کی گئی ہیں پھر موقع ملا تو میں آپ کو بند کر رہیں گے میرا خیال ہے کہ جو طرح میم کی ہیں وہی طرح میم دوبارہ ہو جائیں گی اول تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو آپ کیس لگنے جا رہا ہے کل سماعت ہے سر سماعت ہے تو اس کے اندر وہ ٹرن ڈاؤن ہو جائیں گی میرا خیال ہے جو سپریڈ کر رہے ہیں اور پھر آپ کے لئے نیپس ہے یہ یعنی کہ اس کے اندر برڈن آف پروف کی تشریح الگ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کتنی کرپشن کرپشن گرگانی جاتی ہے میری بات سنگی ہے تو برڈن آف پروف کی تو بات آپ جو کر رہی ہیں یہ کیسا پھر قانون ہے کوئی بھی کوئی سر مسئلہ یہی ہے نا وہ آپ نے ثابت کرنے رہی ہے یہ موحل کہاں سے لیا جی آپ لوگ نے جتنی طرح میم کی اسے خود فائدہ اٹھایا اپنے کیسز ختم کرائے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا سر کیا بات کر رہے ہیں سارے کیسز ہمیں جو بحال ہوئے ہیں وہ واپس اب اسمات کے اندر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جسس مجھول علی شاہ نے بھی اپنا اخلافی نوڈ دیئے دیکھیں اگر تو ہمیں اسی طرح الجے رہے ہیں نا نیپ ترامیم میں یا ادھر ادھر یہ آپ کوئی حصیت نہیں رکھتی اس وقت ہماری سوچ مگر ان ترمیم کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں نیپ قابل قبول ہے اسی لئے تو ترامیم کی گئی تھی نا نہ ہوتی تو پھر سیکھے معذرت کے ساتھ عباسی صاحب آپ میں سے سیکھا کوئی نہیں ابھی سیکھ لیں گے کوئی بات باستریسٹ بھی نکالنے کو کہا تھا آپ لوگوں نے نہیں نکالا میری بات سنے ابھی سیکھنے کو آپ کہہ رہی ہیں نا ہم نے بڑا کوئی سیکھا ہے تو کسی کو سیکھنے بھی دیں نا تھوڑا سا تھوڑا تھا بچوں کو سکھانے کے لیے بھی کچھ رکھا ہوتا ہے نا ماسٹر آپ کو پتا ہے نا اس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی تو چیخے نکل گئی ہیں بچوں کی نہیں کیا چیخے نکل گئی دیکھیں مہر ایک تو بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ جو استحقام والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ جو اس وقت پارک ہو رہے ہیں ان لوگوں نے کتنی جلدی اپنے لیٹر کو چھوڑ دیئے